بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نوبل پرائز کی سٹوری جانتے ہیں پیارے دوستو نوبل کون تھا اور اس کی پسر پردہ کیا کہانی ہے آج آپ کی گوشت گزار کرنے والا ہوں کھا جاتا کہ نوبل پرائز اس وقت دیا جانے لگا جب آلفرڈ نوبل کی موت ہوئی آلفرڈ نوبل وہی تھا جس نے یہ نوبل پرائز جاری کیا تھا یعنی جس نے اپنے کاروباری منافع سے یہ انام دنیا کے لیے دینے کا اعلان کیا تھا اور یہ انام مخصوص لوگوں کو دیا جانا تھا جو مخصوص شعبو سے تعلق رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ نوبل نے ایک بارود بنایا تھا جو اپنے زمانے کا تگڑا بارود تھا یعنی اس وقت اس کو بڑی امیت ملی کہا جاتا ہے کہ جب اس بارود کا تجربہ کیا گیا تو ایک بندہ مارا گیا اب وہ بندہ کون تھا دنیا کو یہ پتا نہیں تھا لیکن ایک صافی نے یہ حبر شایع کر دی کہ موت کا تاجر ہلاک ہو گیا یعنی جب بلاسٹ ہوا تو اس میں آلفرڈ نوبل کا بائی مارا گیا لیکن لوگوں کو لگا کہ یہ موجد آلفرڈ نوبل اس حادثے یعنی بلاسٹ میں مارا گیا اب چونکہ وہ زندہ تھا اس کو یہ حبر پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کا تاجر کہیں گے اس نے یہ بات دل میں رکھی اور اس نے دنیا کے لیے اپنے نام زندہ رکھنے کے لیے کچھ بڑا کرنے کا سوچا جو اس نے اپنے کاروباری منافع سے ہاس اور نمائیہ کا کردگی دکھانے والے لوگوں کے لیے انعام کا اعلان کیا وہ انعام نوبل پرائز تھا کیونکہ اس سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ لوگ اس سے مرنے کے بعد کی ان الفاظ میں یاد کریں گے یوں وہ آج تک زندہ ہے اور صدیان گزرنے کے بعد بھی اس کا یہ نوبل پرائز لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے مطلب کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ رقم اور مشتمل انعام ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ صرف زندہ لوگوں کو دیا جاتا ہے پاکستان سے ملالا یوسف زئی اس انعام کو حاصل کرنے والی کم عمر لیڈی ہیں آج کے جدید دور میں بھی اس نوبل پرائز پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے جدید دنیا بہت ترقی کر چکی ہے آگے بڑھ چکی ہے اس طرح اس نوبل پرائز کے جو محسوس شعبے ہیں جن کو یہ انعام دیا جاتا ہے اس میں نئی چیزیں شامل نہیں کی جاری ہیں یعنی کہ جدید نہیں آ رہی نئی شعبے نہیں ایڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ترقی تو بہت سارے شعبوں میں ہو رہی ہے اس والے سے اس پر کافی تنقید بھی ہوتی ہے تو پیارے دوستو یہ تھی شارٹ سی نوبل پرائز کی سٹوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی